بسم اللہ الرحمن الرحیم زنا جو ہے یہ بہت سخت عمل اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے جو قرآن میں فرمایا اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ نمبر تیس میں کہا خبردار زنا کی خریب نہ جانا یہ بہت بری راہ ہے اور زنا کی سزا کیا ہے زنا کی سزا اگر غیر شادی شدہ ہو تو سو کوڑے اور شادی شدہ ہو تو خطل کر دیا سنگسار لیکن اس کی باوجود بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں زنا ہمارے سماج میں پھیلتا جا رہا ہے زنا پروفیشن اور عام بات سمجھی جا رہی ہے لوگ زنا کر رہے ہیں اور اس کو معمولی میں نہیں سمجھتے اس کا شعور بچوں کو دیا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ ٹی وی اور میڈیا نے جو اس چیز کو بہرحال ایک وبا کی ط اور سیام کر دیا تو زنا بہت سخت جرم ہے لیکن آج اس کو معمولی سمجھتے ہیں دوسرا سخت جرم جو اسلام نے قرار دیا ہے شرمگاہ کی معاملیں وہی ہیں لواتت جس کو سوڈومائٹس کہیں گے ہم جس کو ہموسیکشلز کہیں گے ہم لواتت جو ہے یاد رکیے یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں یاد رکیے یہ سنگین جرم ہے کہ مرد مرد سے اپنی خواہش بری کرے جو لوت علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا اس لئے اس قوم میں لوت کا عمل کہتے ہیں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس معاملے میں بھی ا ایسے گروپس ایسے لوگ ایسی تنظیمیں بڑھنے جو ان کے حقوق کے لئے لڑ رہی ہیں ان کو لیگلائز کرانا چاہتی ہے اور اس میں صرف غیر مسلم نہیں مسلمان بھی شامل ہیں مسلمان بھی شامل ہیں جن کی شرطی کے کہتی ہے مسلمت احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قوم لوت کی طرح بدکاری کی اس فائل اور مفعول دونوں کو خطل کرنا چاہیے کرنے والا اور جو کر رہا ہے دونوں خطل کرنا چاہیے اتنا سخت گناہ ہونے کے باوجود ب اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے اس معاملے میں ہمیں بہت سنگین رویہ اختیار کرنا ہے اور اس چیز کے تعلق سے بہت سخت رویہ ہٹنا چاہا ورنہ امت نے اس معاملے کو اس چیزوں کو عام بہرحال ایک چھوٹے سماش کے اس پر یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی آپ جب ایک سماش سے نکل کر ایک بڑے اس میں جاتے تو دیکھتا ہے کہ تمام چیزوں کو لوگ جائز حلال این طریقہ زندگی جینے کے طریقہ یا کچھ لوگ بیماری کہتے ہیں یہ بیماری ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ان کی خوا عاشر ایسی پوری کرنے دی جائے